اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بیوی تھی والد کی جانب سے آپ کا سلسلہ نصب والدہ کی جانب سے آپ کا نصب ناوہ عمق کلصوم بن خطیجہ بنت خویلت بن اسد بن عبدالعزہ اور بن کسیئے سیدنار عمق کلصوم رضی اللہ علیہ وسلم نمی بیسہ نبی سے چھ سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی کفاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دوسرے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیئے حتیٰ کہ خاندان نبوت کو شبی ابی طالع میں محصور کر دیا سگی ناردن میں قضیم رضی اللہ تعالی عنہ نے والدین اور خاندان کی دیگر افراد کے ساتھ شبی ابی طالع میں مشکلات کا سامنا کیا آپ کا پہلا نکاح نبوت سے قبل ابو لاب کے بیٹے اتہبہ سے ہوا تھا لیکن نخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو تمام مشرقین مکہ ابو لاب کی طرف چلے گئے اور ابو لاب اور اس کی بیوی امی جمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہو گئے ماں باپ کے کہنے پر اتہبہ نے حردن میں قلصوم رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی سیدہ کوش ابی ابی طالع میں مشکلتیں اور طلاق کا صدمت اتھا ہی ساتھ ساتھ والدہ کی جدائی یعنی وفات کا غم بھی سینہ پڑا دو ہجری میں حرد رکیہ کا انتقال ہوا پھر تین مہرب میں قلصوم کا نکا حرد عثمان بن حفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا جب حرد رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انتقال ہوا تونیں دنوں حرد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹی حرد حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیوہ ہو گی تھی بخاری شریف کی روایات میں آتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضر عثمان غریر رضی اللہ عنہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ غورت حفظہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لیں مگر حضر عثمان غریر رضی اللہ عنہ نے خواہشی اختیار کر لی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر عثمان غریر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تم کو حفظہ کے لئے عثمان سے بہتر شخص کا بتا دیتا ہوں اور عثمان کے لئے حفظہ سے بہتر رشتہ بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرد مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ تم حفظہ کی شادی مجھ سے کرا دو اور میں عثمان کی شادی اپنی بیٹی امی قلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا سے کر دیتا ہوں جو رکیہ کے فوت ہونے پر غمگین ہے چنانتے حرد مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہا فوراں لازی ہو گئے اور حرد حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کرے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا گیا اور حرد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح سیدہ امی قلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا سے ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت حرد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرمایا کہ جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی امی قلسوم کا نکاح اسی حق میں پر جو کہ رکیہ کا تھا تمہارے اکر میں دے دوں سیدنا امی قلصوم اور حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد اصبی کا چھ سار رشتہ زوجیت میں خوشکبار زندگی بسر کی آخر کار سیدنا امی قلصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شابان نوہجری کو انتقال فرما گی حضر صفیہ بنت عبد المطلب اور امی عطیہ اور حضر عثمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوہجری نے آب صلی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق آب صلی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی امی قلصوم کی میت کو غسل دیا اور آب صلی اللہ تعالیٰ نے کفن کے لیے اپنی چادر دی آب صلی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو تعالیٰ عثمہ بن سید اور حضر فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جنت البقیق میں قبرستان میں اتارا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنکھ سون روا دماتے سجید حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ولاد نہیں تھی حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضر رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کے صحابزادے عبداللہ بچپن میں انتقال فرما گئے تھے اس لئے حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل آگے نہ مر سکی وطم سامین آج کی ویڈیو کا ہم یہ بھی اختتام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ